بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سید آٹوز دریہ خان کے اس چینل پر آپ کو خوش آمدید سید آٹوز دریہ خان کے اس پیج پر آپ کو خوش آمدید ہمیشہ کی طرح ایک معلوماتی ویڈیو آپ کے سامنے یہ سیٹ ہے سیٹ آج ہماری ڈسکشن تو نہیں ہے ہماری گفتگو سیٹ پر تو نہیں ہے لیکن انڈائریکٹ سیٹ پر ہی ہے ہماری گفتگو جو ہے آج وہ درست ہے سیٹ فوم پر لیکن سیٹ دیکھیں جتنی اچھی سیٹ ہوتی ہے آپ کا مرسیکل اچھا بھی نظر آتا ہے کیونکہ بیٹھی اور گندی ہلکی سیٹ ہوتی ہے تو مرسیکل کا لک بھی نہیں بن رہا ہوتا سیٹ آپ اچھی خرید کرتے ہیں اور کیوں اچھی خرید کرتے ہیں لک کے ساتھ ساتھ کہ اچھی سیٹ ہوگی اس پر فوم اچھا لگا ہوگا تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کی سٹنگ جو ہے اسے سپورٹ کرے گی آپ اچھے سے بیٹھ پائیں گے اور آپ کا سفر جتنا بھی ہوگا وہ اچھے سے ہو پائے گا سڑکیں ہماری ویسے خراب ہیں اگر سیٹ بھی اچھی نہیں ہوگی سیٹ فوم بھی اچھا نہیں ہوگا تو یقیناً آپ کے جسم کو سہولت نہیں ملے گی آپ کا سفر اچھا نہیں ہو پائے گا جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ آج کی جو گفتگو ہے وہ سیٹ کی ڈائریکٹ نہیں ہے انڈائریکٹ سیٹ کی ہے یہ میں فوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سیٹ بیٹھ کیوں جاتی ہے یعنی سیٹ کا فوم بیٹھ کیوں جاتا ہے خراب کیوں ہو جاتا ہے ایک تو یہ کہ اگر ہلکا فوم لگا ہوئے تو یقیناً اس نے بیٹھ جانا ہے اس نے زیادہ ٹائم نہیں چلنا اچھا یہ انہوں نے بقاعدہ طور پر جیسے کہہ لیں کہ ہمارے جسم کی ساخت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو مولڈ کیا ہوتا ہے تاکہ یہ ہمیں سپورٹ کر سکے لیکن جب یہ فوم ہلکا ہوتا ہے جب ہم اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے تو یہ بیٹھ جاتا ہے کیسے سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے ہماری موٹسیکل جب ہم موسم سے نہیں بچاتے جیسے ہمیں موسم افیکٹ کرتا ہے اسی طرح سے اس سیڈ فوم کو بھی افیکٹ کرتا ہے باقی موٹسیکل کو بھی افیکٹ کرتا ہے سیڈ فوم ایسے کہ جب آپ اس کو تھنڈ میں سردیاں ہیں آپ کا موٹسیکل تھنڈ میں کھڑا رہ گیا زیادہ دیر زیادہ در مسلسل چھنڈ میں کھڑا رہ جاتا ہے تو یہ سیڈ فوم ایفیکٹ ہوتا ہے اسی طریقے سے سردیوں میں سردی تمہیں بتا گیا اسی طریقے سے گرمیوں میں جب ہم موٹ سائیکل زیادہ در دھوپ میں کھڑی کرتے ہیں تو تب آپ کا سیڈ کا فوم ایفیکٹ ہوتا ہے یعنی زیادہ وزن ڈالنے سے جو اس کی کیپیسٹی ہے تب بھی یہ فوم زیادہ خراب ہوتا ہے جب آپ اس کو زیادہ دھوپ میں کھڑا کر دیتے ہیں جب آپ کو زیادہ کھنڈ میں سردی میں باہر کھڑی کر دیتے ہیں تب بھی آپ کا سیڈ فوم خراب ہوتا ہے پورے موٹ سائیکل کو موسم کے اثرات سے بچائی ہے جس طرح کہ آپ کی باڈی موسم سے ایفیکٹ ہوتی ہے اسی طرح موٹ سائیکل کے دیگر جو پرزجات ہیں وہ بھی ایفیکٹ ہوتے ہیں سیڈ فوم کی بات کر رہے تھے تو سیڈ فوم بھی موسم کی سختی سے ایفیکٹ ہوتا ہے سردی سے بھی گرمی سے بھی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ہماری یہ ویڈیوز دیکھتے رہیے آپ کو معلومات ملتی رہیں گی اور پھر وہی ریکویسٹ کہ آپ کے دوستوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچے اس لیے اس ویڈیو کو سیدہ اٹوز دریہ خان کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے السلام علیکم